لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بات صورتحال ایسی ہوتی ہیں جس میں عورت یا مرد ان دونوں کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ الہدگی اختیار کر سکتے ہیں ان کے پاس حق ہوتا ہے کہ زوجیت بحال رکھیں یا پھر اس کو فسق کرتے ہیں اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں آج ہم اس میں سے پہلی صورت ڈسکس کریں گے مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی بیماری ہو جائے کسی عورت کو یا کسی مرد کو تو اس بیماری کی صورت میں پھر اختیار ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک عورت پاگل ہو گئی یا کوئی مرد ہے وہ پاگل ہو گیا ایسے ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دماغ جو ہے اس کے اندر بعض ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کو بظاہر آپ جنونی کیفیت کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ بھول جاتے ہیں چیزیں اور پھر بھولنا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا کون کیا ہے کون کیسا ہے پھر لوگ دیوانوں کی جیسی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ سینس تو نہیں ہوتی ان کو تو یہ بھی جنون کی ایک کیفیت ہے تو اس میں چوئیس ہے آپ چاہیں تو رکھیں چاہیں تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں اس رشتے کو ایک چوئیس ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا ہے اچھا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسا کوئی ایسا مرض ہو جاتا ہے جس کے اندر جو ہے پھر ساتھ نہیں رہ پاتے علیدگی کرنی پڑتی ہے اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا اور اس طرح کا مرض ہو جاتا ہے جس کی صورت کے اندر جو ہے جیسا بہرحال کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ شرمگاہ میں بیماری ہو جاتی ہے اب اس کے اندر چوئیس یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب شرمگاہ میں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے یا مرد ایسے ہوں کہ بھئی جب بندہ ہی نامرد ہو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے شادیاں ہوتی ہیں اور آگے سے نامرد نکلتا ہے تو ایسی صورتوں میں پھر خلا کرائی جاتی ہے تو بہرحال اس قسم کی جو مسائل آ جائیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ جمع کی لذتی فوت ہو گئی ہو یا جمع ہونے کی صورتی نہ ہو تو ان صورتوں میں جو ہے پھر آپ کے پاس چوئیس ہوتی ہے بہرحال ان ازباب کے نتیجے میں اگر فسخ نکاح کی نعبت آ گئی ہے اور فسخ جمع سے پہلے ہوا ہے تو مرد کو اختیار ہے کہ وہ پیشگی دیا ہوا جو مہر ہے وہ واپس لے سکتا ہے یعنی جمع اگر نہیں ہوا اگر صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی اور جمع نہیں ہوا تو اس صورت میں وہ پیشگی دیا ہوا مہر ان صورتوں میں آپ واپس لے سکتا ہے لیکن اگر وطی یعنی کہ جمع کے بعد فسخ نکاح ہوا ہے تو پھر مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتا اچھا اگر کسی شخص کو دھوکے سے شادی کرا دی گئی ہے ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے لڑکی کی دھوکے سے شادی کرا دیتے ہیں لڑکے کی دھوکے سے شادی کرا دیتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے لیکن پھر بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا کریں تو علماء کہتے ہیں ایسی صورتحال میں کہ اگر دھوکے سے شادی کی گئی ہو اور مہر کا مسئلہ ہے یعنی بندے کو دھوکہ دیا گیا بندی کے معاملے میں تو جس نے خاون کو دھوکہ دیا ہے وہ مہر کی وصولی اس سے کرے اگر اسے عیب کا علم تھا جس نے دھوکہ دیا ہے پھر وہ مہر ادا کرے اچھا اس کی دلیل وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے لیتے ہیں جس کو موتہ امام مالک میں بیان کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ مجنون یا مجزوم یا برس والی عورت کا اگر کسی نے دھوکے سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا دیا تو ملاب کی بنا پر عورت کو مہر ملے گا اور آدمی دھوکے میں آ کر نکاح کرنے والے خاوند کا مہر دھوکے باز ادا کرے گا تو خاوند کے بجائے اب یہ ذمہ داری دھوکے باز کے اوپر ڈال دیئے کہ اب مہر اس نے ادا کرنا ہے کیونکہ اس کو علم تھا اور اس نے پھر بھی دھوکہ دیا تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے اس زمن میں چند اور صورتحال بھی ہیں پھر ان کو آہستہ کر کے آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک درس میں ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں